اسلام علیکم ناظرین اپٹرون سپیشل ایٹ ویل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ سبیحہ بخاری آپ تمام لوگوں کو گزری ہوئی عید بہت بہت مبارک ہو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام افراد سمیت شزا کی بھی عید بہت اچھی گزری ہوگی جی سبیحہ میری عید بہت اچھی گزری ہے اور امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی چونکہ اس بار کرونا تھا اور لوگ ڈاؤن تھا لوگ سب گھر پہ تھے تو اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کا ان کو موقع ملا ہوگا اور سب بھی اپنی فیملی کے ساتھ بہت انجوائی کیا ہوگا فیملی اس کے ساتھ تو انجوائی کیا ہوگا لیکن کیونکہ باتچیت بھی چلتی رہتی ہے اور خود ہم بھی اس چیز کو بھگت چکے ہیں کہ چاند کا اعلان ساڑھے گیارہ بچے ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے بڑی شکایت کی کہ چاند رات تو گزر گئی ساری آدھی رات ہو چکی تھی تب چاند کا اعلان کیا گیا تو اید ہماری بڑی بڑی بہت اچھی گزری ہوگی سبیہ چاند رات جو ہے وہ اچانک ہوئی اس کا دکھ تو مجھے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ مجھے ایک آف ملا ہوا تھا چونکہ چاند رات ہے وہ اچانک ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ میرا آف بھی کینسل ہو گیا یہ واقعی بڑے دکھی بات ہے کہ جو ورکنگ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک تو آف بڑی مشکل سے مل تھا اور پھر اس کے اندر ایک چاند رات کی وجہ سے ایک آف نکل گیا تو پھر آپ کو ایک ہی چھٹی ملی تو اس کا ہم سب کو بھی افسوس ہے ہمارے ناظرین کو بھی اس کا افسوس ہوگا پروگرام کو بقائدہ آغاز کرتے ہیں جی آج کی اچھی بات سے اخلاق کی بات ہو رہی تھی تو اخلاق یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ تمام لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں ایک ایسی چیز جس کی خود تو کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے تمام لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے اچھا اخلاق جو ہے وہ جتنا بھی کوئی آپ کے خلاف ہو آپ کا دشمنی کیوں نہ ہو وہ اس کو آپ کے حق میں اچھا کر دیتا ہے جی سبیہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جو اچھا اخلاق ہوتا ہے وہ دوسروں کا جو دل ہے اس کو فتح کرنے کیا ایک بہت بڑا اس کو کہہ لیں کہ آلہ ہم اس کو ایزا ایکوزمنٹ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ چاہے دوسرا بند آپ سے نراض بھی ہے وہ آپ کے اخلاق کی بنا پر آپ سے مطلب اس کا موٹ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ اسے سمائل کے ساتھ اور اچھے موٹ کے ساتھ بات کریں بلکل ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی شد ہے کہ ہم لوگ کئی سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں کسی کی طرف اچانک دیکھیں اور سمائل کریں واقع سے سمائل کریں تو بڑا اچھی فیلنگز آتی ہیں اچھی فیلنگز تو آتی ہیں لیکن بعد میں آدھا گھنٹے تک مائن میں وہی چلتا رہا تھا کہ اس بندے نے سمائل کیوں کی تھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی لڑکا ہو اور بہت خوبصورت تو کوئی بھی ہو سکتا کوئی آپ کی طرف دیکھے سمائل کریں تو آپ کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آپ کی طرف دیکھے سمائل کریں ایک دم سے اور واقع سے سیریس مومن آکے بیٹھا رہے تو آپ کو بڑا اوڈ فیل ہوتا ہے کہ اس نے سمائل کیوں نہیں کیا تو یہ بات بھی آپ کے مائن میں چلتی رہتی ہے تو بہرحال جی بات ہو رہی تھی کہ اخلاق کی تو ساری خوبیاں ہی ہیں کوئی خرابی نہیں ہے مگر ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے اردگرد ہوتی ہیں جن کے پروس ان کونز اکٹھے ہوتے ہیں آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ٹکنالوجی کے حوالے سے ہے تو ٹکنالوجی ہمارے اردگرد ہر طرف ٹکنالوجی ہی ٹکنالوجی ہے کسی سے رابطہ کرنا ہے کسی سے بات کرنی ہے آپ سے بھی اگر ہم نے بات کرنی ہے تو وہ بھی ٹکنالوجی کے تھروں ہی ہم بات کر رہے ہیں جہاں اس کے اتنے فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی موجود ہیں جی اس طبیہا ٹکنالوجی کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہی پہ اس کے نقصانات ہیں اگر ہم بات کر لیں موبائل فون کی تو آج کل پیڑنٹس کو بہت اتراز ہو جائے کہ بچے جب ہماری ساتھ گیترنگ میں آکے بیٹھتے ہیں تو جسٹ اپنا موبائل ہیوز کر رہے ہوتے ہیں ہم سے تو بات نہیں کر رہے ہوتے مطلب کہ پیڑنٹس پہ بہت سیادہ نراز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ ٹکنالوجی کے بینیفیٹس ہیں وہی پہ ان کے جو ہے ڈس ایڈوانٹیجز بھی بہت زیادہ ہیں بیککل تنہائی کا انسان شکار ہو گیا ہے آپس میں سارا خاندان بھی بیٹھ ہو گا سب اپنے اپنے موبائلز میں لگے ہوں گے اور کوئی ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہا ہو گا لائی اب تو اگر ہماری پاس موبائل ہو تو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ میسنگ ہے ہاں سائیڈ پہ ریکھ دیں گا وہ ایسے لگتا ہے کہ بتے نہیں کونسی چیز ہم نے سائیڈ پہ ریکھتی ہے اب اس کی چارجنگ ایک بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چارجنگ پہ لگا دیں تھوڑی دیر بعد جا کے دیکھیں تو بٹن ہی نہ پریس کیا ہو اور وہ چارج نہ ہو تو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے تو بائیل یہ باتیں تو چلتی رہیں گے آپ کو بتاتے ہیں جی آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے کیا کیا فائدی اور کیا کیا نقصانات میں اضافے کو برقرار رکھا ہوا ہے ایٹی کے مطابق آفشور خدمات کے لئے پاکستان دنیا بھر میں معاشی طور پر سب سے زیادہ پرکشش مقام ہے جب بات کی جاتی ہے ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات تکنیکی آلات کے استعمال سے پیدا ہونے والے مصبت اور منفی دونوں نتائج کا حوالہ دیا جاتا ہے ٹیکنالوجی میں وہ تمام ٹونز شامل ہیں جن کی ترقی کے لیے سائنسی علم کی ضرورت ہوتی ہے اسی وجہ سے ٹیکنالوجی کو سائنسی علم کے ایک مجموعے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے جس کا مقصد موشری اور موشرتی ترقی سے وابستہ انسانی ضروریات کو پورا کرنا ہے وہ روز مرہ کی زندگی کے پہلوں کو بہتر بنانے کی بھی اجازت دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر بات کی جائے کچھ سنتی مشینوں کی تعمیر سے پہلے سنتی انقلاب کے دوران ٹیکسٹائل سنتوں کی نموں کی اجازت دی گئی تاہم ٹیکنالوجی کا ضرورت سے زیادہ استعمال انسانوں اور محول کو جہاں وہ رہتے ہیں اس کو بے حد نقصان پہنچا سکتا ہے مثال کے طور پر بڑی مشینری بہت زیادہ فضلہ اور کافی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ تیار کرتی ہے جو محول کے لئے کافی حد تک نقصان دے ہیں ایک اور مثال جی پلاسٹک کی دی جاتی ہے جس پر اب حکومت نے پابندی بھی آئیت کی ہے بہت سارے ممالک میں پلاسٹک پر پابندی آئیت کی گئی ہے کیونکہ یہ محولیات کو اور روز مرہ زندگی میں جو ہمارے اس کے علاوہ جی اگر اس کے فوائد کی کچھ ٹیکنالوجی کے فوائد کی بات کی جائے تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جی سبھی اپنے ناظرین کو ٹیکنالوجی کے فوائد سے اگاہ کرتے چلیں پہلا اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ معلومات اور معلومات تک جو ہویا ہے آسانی سے رسائی حاصل ہو جاتی ہمیں اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ رابطے کی جو لائنیں ہیں وہ جلدی سے قائم ہو جاتی ہیں اگر کوئی سمندر پار بھی ہمارا عزیز رہتا ہے تو اس سے ہمیں یہ ٹینشن ہی ہوتی کہ وہ وطن واپس آئے گا تو اس سے بات ہوگی اس سے ہم فون کاؤز کے تھروں جو ہے اس سے بہت آسانی سے بات کر سکتے ہیں تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ پیداواری اور کار کٹگی میں اضافہ ہوتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہماری ذراعت ہے اس کی پیداوار میں بہت حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور یہ سارا جو ہے یہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہوا ہے مطلب اگر ہم بات کریں پچھلے چند سالوں کے حوالے سے تو پاکستان جو ہے اس کی ذرے مبادلہ میں بھی اضافہ ہوا ہے تو بس ایک ٹیکنالوجی کی بنا پر ہی ہوا ہے اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی صحت میں تعاون کرتا ہے اور آج کل تو ایسے آلات آ چکے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ سال پہلے ان بیماریوں کا علاج ممکن نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ ممکن ہو چکا ہے اور نئے پیشے اور ملازمتیں بنائی ہیں اور چھتا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ عام درفت اور معاصلات کے راستوں کی استحولت فراہم کرنا ساتھا جو اس کا وینفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو جو بھی ہے گھروں کا جو کام ہوتا ہے روزمرہ کا اس کو ٹیکنالوجی نے آسان بنا دیا ہے اور جو آٹھویں اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ لاغت کی کارکردگی اور جو اس کا نائنٹ ون بینفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی بقا کے لیے ضروری ہے جو اگر ہم بات کریں اس کے نیکسٹ بینفیٹ کی وہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ وقت کی بچت ہو جاتی ہے بکل جی نقصانات بھی ساتھ ساتھی چل رہے ہیں اور یہ ہے کہ جیسے بات ہو رہی تھی پلاسٹک کی تو محول کو آلودہ کرتی ہیں یہ چیزیں اور کچھ معاملات ایسی بھی ہو جاتے ہیں جو صحت کے لیے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں ظاہر ہے اگر محول آلودہ ہوگا تو صحت کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا موشتی تنہائی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ موبائل فونز اور ٹیکنالوجی کا کمپیوٹرز کا زیادہ استعمال موشتی تنہائی میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے بے روزگاری میں یہ اضافہ ہو سکتا ہے مگر اب آن لائن کام بھی کافی بڑھ گیا ہے تو پہلے بے روزگاری کا خطرہ تھا اب شاید اتنا نہیں رہا ایک ڈیجیٹل تقسیم پیدا ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اور ایک اور بہت ہی امدہ جو پوائنٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے بات کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے ہمیں کہ بہودہ طرز زندگی اور تفلیق کو فروغ دیتا ہے تو اگر کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے موبائل فونز کمپیوٹرز استعمال کر رہا ہے یا تنہائی میں استعمال کرتا ہے اس کے پر چیک رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے یا وہ کیا استعمال کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ویڈیوز یا فیس بک ویڈیوز پہ تو اچھی چیزیں دیکھیں نہ کہ ایسی چیزیں جو ان کو بے ہیائی کو فروغ دیتی ہیں یا بہودہ طرز زندگی کو فروغ دیتی ہیں اس کے علاوہ جی نجی جگہوں کو ختم کرنا اور سائیبر کرائم کو فروغ دی رہا ہے سائیبر کرائم آج کل بڑا خطرہ بنا ہوا ہے ہیک ہو جاتی ہیں چیزیں آپ کے پیسے چلے جاتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ بھی ہیک کر لیا جاتا ہے انسانیت کے لیے ممکنہ خطرہ جی پیدا ہو رہا ہے اور اس کا ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے جسے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اور ساتھی ساتھی یہ ہے کہ یہ حقیقت کو بھی مس کر دیتا ہے بہت ساری جھوٹی چیزیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر اور میڈیا کے اوپر پھیلائی جاتی ہیں اور جس کے پر لوگ بڑی آسانی سے یقین بھی کر لیتے ہیں تو ایک چیز ہمارے ہاں بڑی بولی جاتی تھی جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو میرے پروفیسر کہتے ہوتے تھے یہ فیس بک نہیں ہے یہ فیک بک ہے تو اس کے اوپر کبھی یقین نہ کریں اس کے اوپر جو بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ ساری فیک ہیں جی سبھی ایسا تو ہے کہ مطلب سامنیوز ہوتی ہیں جو بلکل ایکزیسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں لیکن فیس بک پہ وہ ایسے وائرل ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ بھی پاگلوں کی طرح اس کو سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں بغیر یہ جانے آیا پھر اس کی جو ہے وہ تحقیق کیے کہ آیا یہ خبر جو ہے یہ سچ ہے یا نہیں